اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پرائم نیوز میں دو بہت ہی شوٹ چھوٹی چھوٹی خبروں پر خاص طور سے نظر ڈالتے ہیں لیکن یہ بڑی خبریں ہیں اس کو ہائلائٹ کیا جانا چاہیے اور ظاہر بات ہے کہ چاٹوکار یا دلال میڈیا جو ہے وہ ایسے خبریں ہائلائٹ نہیں کرتی ہے اس لیے خاص طور سے ہم پرائم نیوز میں ایسے خبروں کو ہائلائٹ کرتے ہیں دو بڑی خبریں ہوگی ایک خبر تو یہ ہوگی کہ پانچ اگستو کو جو رام مندر بھومی پوجن کا جو پروگرام کیا جا رہا ہے اب جو ملک کے سمجھدار لوگ ہیں چاہے وہ ہندو بھائی کیوں نہ ہوں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں اور ایک وکیل ہے ہندو انہوں نے تو الہباد ہائی کوٹ میں بقاعدہ ارضی داخل کی کہ بھومی پوجن کے پروگرام کو روکا جائے کیونکہ جب مسلمانوں کی عید کو روکا جا رہا ہے تو یہ پروگرام بھی روکا جائے تو اس پر میں تھوڑی سی بات کروں گا اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ بابری مسجد شہادت کے معاملے میں اب اڈوانی اپنے آپ کو بے قصور بتا رہے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے تو تھوڑی سی اس پر بات کروں گا شوٹ کلپ پوری آپ نے آخر تک دیکھنا اور اسے خوب شیئر کرنا شیئر اس لے کرنا دوستو کہ دوسرے دلال ایسی خبروں کو نہیں دکھاتے ہیں پیل کروں گا سب سے پہلے کہ جو اساتھی نئے ہیں وہ ہمارے چینل سے جھڑ جائیں بے باق خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جھڑ جائیں سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو بل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانے کے بعد تین اوپشن آئیں گے اسے پہلا اوپشن آل کا رہے گا اسے بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کریں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ چینل ایک پرائیوٹ چینل ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ ظلم و ناانصافی کے خلاف ایسے سچے بے باق چینل مسلمانوں کے باقی رہے مضبوط ہو ترقی کرے تو پلیس بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے چینل چلانے کے لیے اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے ہر ہفتے دو سو پانس سو ہزار روپیہ آپ چینل کی مدد کیجئے فائننشل ہیلپ کیجئے سکرین پر آپ نظر دوڑائیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤن نمبر ایسے ہی گوگل پہ فون پہ اور پی ٹی ایم کا نمبر دیا جاتا ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے ہر ہفتے آپ چینل کی مالی مدد ضرور کریں ہی ناظرین بات کرتے ہیں پرائم نیوز میں سب سے پہلے رام مندر بھومی پوجن کی اہم خبر کو لے کر جی ہاں میں آپ کو لگتار تین دن سے اس بات کو لگتار پرائم نیوز میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رام مندر بھومی پوجن کی تقریب تاریخ تیہ ہو گئی اور اس میں خود پی ایم وزیر اعظم نریندر مودی ایسے ہی اتر پردیش کے وزیر علی یوگی ادتنات اور دو سو سے زیادہ لوگ منتری سنتری اس میں شریک ہوں گے اب آپ سمجھیں پہلے تو ہم لوگ آواز اٹھا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس لئے آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہم اس کے مخالف ہیں ہم مسلمان ہیں ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ جو ہے مکاری نہ کرے دوغلاپن نہ کرے جب بات کر دی ہے سب کے ساتھ کی اور سب کے وکاس کی تو دوغلاپن نہ کرے ایک اگست کو مسلمانوں کا عید کا تہوار بڑا عظیم اس شان تہوار ہے لیکن اس کو صرف کورونا کی آڑ میں روکا جا رہا ہے کہ کورونا نہ پھیل جائے جبکہ میں روز کہہ رہا ہوں کہ مارکٹ پھوری کھلی ہے دھوم دھام مچی بھی ہے شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں سبز مارکٹ کھلی ہوئے ہیں بازاروں کے حل آپ دیکھ رہے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہیں لیکن صرف نماز میں یا مسجد میں یا عیدگا میں کورونا پھیل جائے گا اس وجہ سے ایک اگست کو ہونے والا پرگرام نماز کا جو دس منٹ کا پرگرام ہوگا وہ بھی روکا جا رہا ہے لیکن دوغلاپن یہ دیکھئے کہ ایک تاریک کو کورونا پھیل سکتا ہے لیکن پانچ تاریک کو نہیں پھیلے گا پانچ تاریک کو رام مندر بھومی پوجن کا پرگرام کیا جائیں گا جس میں سینکڑوں لوگ شامل ہوگے اور خود منتری کے ساتھ ساتھ پی اے مودی بھی شریک رہے گئے یعنی اپنی اپنے آدیش کے دھجیا خود اپنے آپ اڑائیں گے خود ہی اڑائیں گے ان کو اجازت ہے کیونکہ وہ پی اے میں تو اب ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے لیکن اب بقاعدہ الہباد ہائی کورٹ میں ساکھیت گوخلے نامی جو ایک صحافی ہے جنرلسٹ ہے انہوں نے ایک ارزی داخل کرتے ہوئے یہ کہا کہ عید الازحہ کے نماز کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر پانچ اگست کو یعنی چار دن کے بعد پانچ دن کے بعد پھر رام مندر بھومی پوجن کی تقریب کی اجازت کیسے بلکہ اس صحافی نے اس پترکار نے بے باق انداز میں کہا کہ رام مندر بھومی پوجن کی تقریب بھی روکی جائے اور جنہیت میں اس نے بقاعدہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو پی آئی ایل مفاد عامہ جنہیت کے ذریعے ارضی دائر کرتے ہوئے کہا کہ بھومی پوجن کوویڈ نائنٹین کا پھیلاو روکنے کے مقصد سے جاری انلاک ٹو کے گائیڈ لائن کے خلاف ورزی ہے ارضی میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ تقریب ہوئی تو تقریباً تین سو لوگ وہاں جمع ہوں گے جو خطرناک ثابت ہوگا جی ہاں کورونا خطرناک ثابت ہوگا لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہاں میں نے کل کہا تھا کہ جب پی ایم خود موجود رہ گے تو بھلا کورونا کی ہمت کیسے ہوگی وہاں یوگیہ دتنات موجود رہ گے تو کورونا کی ہمت کیسے ہوگی بڑے بڑے سادو سنت وہاں پر جمع ہوگی تو کورونا کی آنے کی ہمت کیسے ہوگی جی ہم منتری بڑے بڑے جمع ہوگی تو کیا کورونا اتنا بہادر ہے کہ وہاں پر چلا جائے گا تو کورونا تو صرف عیدگہ میں جائے گا مسجد میں جائے گا اس لئے ایک اگست کو اجازت نہیں مگر چار دن کے بعد میں بھومی پوجن کی اجازت ہے تو خیر یہ جناب صحافی پترکار ساکیت گوکھلے صاحب نے ڈائریک کہا ہے کہ یہ خطرناک ثابت ہوگا پانچ اگست کی اگر تقریب کی کی جاتی ہے تو مفاد عام ارضی میں یہ بھی کہا گیا کہ یو پی حکومت کسی بھی طرح مرکزی حکومت کی گائیڈ لائن میں چھوٹ نہیں دے سکتی کیونکہ بھومی پوجن پرگرام ہونے سے کورونا انفیکشن پھیلنے کا خطرہ بڑے گا ساکیت گوکھلے نے ارضی میں اس حکم کا بھی تذکرہ کیا جس کے تحت عید العظاہ پر اجتماعی نماز کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ اس سے کورونا پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو جب اجتماعی نماز اور عید کی نماز میں کورونا پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو ساکیت گوکھلے کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا بھومی پوجن میم نہیں پھیلے گا یعنی انہوں نے اس کا اظہار کیا ارضی میں انہوں نے رام مندر کے ٹرست کے ساتھ مرکزی حکومت کو بھی فریق بنایا اور ارضی منظور کیے جانے پر رام مندر بھومی پوجن کی تاریخ میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے ایسا کہا جا رہا ہے خیر ساکیت گوکھلے صاحب نے جو یہ ارضی دی ہے کہ رام مندر بھومی پوجن کی تقریب روکی جائے کیا آپ ان کے اس بات سے سہمت ہے ان کے اس خیال سے سہمت ہے کہ ایک اگستو کو اگر عید کی نماز میں کورونا پھیل سکتا ہے تو بھومی پوجن میں بھی کورونا پھیل سکتا ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے ہاں یا نہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنے کمنٹ لکھیں آئیے ناظرین بات کرتے ہیں پرائم نیوز میں دوسری بڑی اہم خبر جی ہاں بابری مزدد شہادت کے معاملے کو لے کر بابری مزدد شہادت کے معاملے میں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جب فیصلہ سنایا بابری مزدد کے خلاف تو اس وقت دو جملے بڑے اہم گئے تھے رام مندر توڑ کر مزد نہیں بنی تھی پہلا مدہ کلیے رو گیا رام مندر توڑ کر مزد نہیں بنی تھی دوسرا مدہ یہ ہے کہ جس نے بھی مزد توڑا ہے اس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے اس نے جرم کیا ہے جی ہاں لیکن پھر بھی جب رام مندر توڑ کر مزد نہیں بنی تھی لیکن اس کے بعد میں جو فیصلہ آیا کہ پھر مزد کی جگہ ان کو دے دی گئی ہندو فریخ کو یہ بھی آپ نے دیکھا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تھوڑا سا ہمارا جو نیائے ویوستہ ہے اس کو بھی لے کر پوری دنیا میں بڑی عجیب غریب باتیں ہوئی خیر اب سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ لال کرشن اڈوانی بابری مزدد کے ملزم ہیں اور انتیسویں ملزم ہیں جنہوں نے گزش تکل اپنا بیان ریکارڈ کروایا اڈوانی بتیس ملزمین میں سے بتیس لوگوں پر الزام تھا رام بابری مزدد کی شہادت کا اور آپ کو معلوم ہے کہ سولہ سترہ تو دنیا سے چلے گئے مگر فیصلہ ان کے خلاف نہیں آیا مر گئے اب دعا کرو کہ اب جتنے بچے ہیں کم از کم ان کی زندگی میں کوئی سخت فیصلہ آئے ان کے خلاف جو ملزم ہیں ان کو ہمارے ہاں سزا دی گئی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اور دز پندر سال لگ جائے تو یہ جتنے بچے ہیں ان کے بھی پیر جو ہیں یوں سمجھے کہ قبر میں لٹک رہے ہیں شمشان میں لٹک رہے ہیں یہ کبھی بھی جا سکتے ہیں تو دعا کرو کہ ہماری جو نیائے ویوستہ ہے لوگ ابھی بھی اس پر یقین کرتے ہیں اگر ان کی زندگی میں فیصلہ آ جائے گا تو لوگوں کو لگے گا کہ ہاں کے بابری مسجد کے مجرموں کو سزا ملی ہے خیر اب اڈوانی جو انتیسویں ملزم ہیں گزش تک کل انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا لیکن انہوں نے صاف طور سے یہ کہا کہ میں بے قصور ہوں جی ہاں یعنی یہ بھول گئے کہ انہوں نے کیسی آترہ نکالی تھی اور کیسا لوگوں کو بھڑکایا تھا لیکن خیر ابھی وہ کہہ رہے کہ میں بے قصور ہوں اور جو کچھ بھی مجھ پر الزام رکھا جا رہا ہے یہ سب سیاست ہے راج نیتی ہے اس زمن میں ایک دوسرے ملزم ستیش پردان اٹھاویس جولائی کو اپنا بیان درج کرائیں گے قابل ذکر بات ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد خصوصی عدالت کو اکتیس اگست تک اس زمن میں اپنا فیصلہ سنانا ہے عدالت اس زمن میں اس معاملے میں لگتار سماعت کر رہی ہے اس سے پہلے جمعیرات کو بی جے پی لیڈر مرلی منوہر جوشی نے اپنا بیان درج کروایا تھا دلی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے درج کرائے بیان میں مرلی منوہر جوشی نے بھی خود کو بے قصور بتایا یعنی یہ سب بے قصور ہے واقعی کے وقت وہ موقع پر موجود نہیں تھے یہ بتایا اور انہوں نے مزید بھی کہا کہ یہ پورا معاملہ سیاست ہے اور مجھے فرضی طریقے سے پھسایا گیا ہے جوشی نے سی بی آئی کے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے گواہن کے بیان کو بھی جھوٹا قرار دیا آپ کو یاد ہوگا کہ لالو پرساد یادوں نے اڈوانی جو آج اڈوانی کہہ رہے کہ میں بے قصور ہے اڈوانی کو لالو پرساد یادوں نے ڈائریک بولا تھا کہ تم اللہ کے گھر کو گرانے والے بابری مسجد کے گرانے والے ہو تم کبھی ملک کے پی ایم نہیں بن سکتے تو خیر اب ان کے معاملات چل رہے ہیں اب یہ اپنے آپ کو بے قصور بتا رہے ہیں دعا کرو کہ بابری مسجد کے جو ملزم ہیں وہ مجرم بن کر لوگوں کے سامنے آئے اور ان کو زندگی میں مرنے سے پہلے ان کو سزا ملے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سزا ملے تاکہ دنیا بھی دیکھیں ملک بھارت بھی دیکھیں کہ ہاں ہمارے نیا ویوستہ قائم ہیں کیونکہ ستہ ویس اٹھ ویس سال ہو گئے آدھے مجرم دنیا سے چلے گئے اور ان کو سزا نہیں مل پائی تو یہ خود ایک افسوسناک بات ہے اور کہاوت بھی ہے کہ انصاف میں تاخیر بھی گویا کہ ایک قسم کے نائنصافی ہوتی ہے تو ہم دعا کریں ان کا جرم سامنے آئے اور وہ مجرم قرار دی جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے جیسے کہ خود سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مسجد کو گرانا جرم تھا تو کس کس نے گرائے کون کون مجرم ہیں وہ سامنے فوراں آئے اور آپ اگر اڑوانی جی کہہ رہے ہیں جوشی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر ہمیں رائے دیں بتائیں اڑوانی جی کی تقریریں آپ کو یاد ہوگی مرلی منوہر جوشی کی تقریریں اور وہ رتیاترہ ہیں آپ کو سب کو یاد ہوگی تو آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے وہ آپ ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو ہوگے تو ویڈیو بھی آپ شیئر کریں ڈالیں بتائیں اور کہ بھئی یہ بے قصور جو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں ان کا قصور کیا تھا تو خیر ابھی سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے ہمیں امید ہے سپریم کورٹ سے کہ انصاف ملے گا اور جلد از جلد زندگی میں ان کو سزائیں ملے گی اور آخر میں ہم کو یہ بھی امید ہے کہ جو مر گئے ہیں یا یہ اور جو باقی ہیں مر جائیں گے لیکن ہمیں پھر یقین ہے انشاءاللہ کہ دنیا کی عدالت تو اسے انسان کسی بھی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے لیکن ایک ایسی سپریم عدالت ہے جہاں سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا انشاءاللہ سزائیں اللہ کے گھر کو گرانے والوں کو ضرور ملے گی چاہے دنیا میں اور دنیا میں نہیں تو پھر اوپر والا تو چھوڑے گا نہیں